اوکی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب خیریت سے ہوں آج کی اور آنے والے وقت میں بھی جناب ہم ڈیوریمنٹ آف چک چپٹر نمبر فائف میں زولوجی کا پارٹ ڈسکس کر رہے تھے ایز ای لانگ کوئی سن اور ڈیوریمنٹ آف چکس اب ڈو تھری جمعیل لیئر ٹھیک ہے جی اس میں ہم نے فرٹیلائزیشن ڈسکس کر لیا تھا اور یہ فرٹیلائزیشن ہم آپ سے شیئر کر چکے ٹھیک ہے اور یہ وہ سیکنڈ ہم اس کی ٹوپک کی طرف چلتے ہیں ڈیوریمنٹ میں اور وہ ہے کلیویج میں میں نے ہم سے ڈسکس کیا تھا کہ جناب درار جس کو کہتے ہیں درار پڑھنا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہمیں ایک طرح سے درار نگر آتی انٹرنل طور پر سال ڈیویجن نہیں کرتا لیکن ایکسٹرنل طور پر ایک لائنز کی ہمیں نظر آتی اسے کہا جاتا ہے کلیویج اس پروسسز میں بھی کچھ کام ہوتا ہے اور کچھ سپیشل ایریاز فارم ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ کام ہمارے یوک پر ہو رہا ہے یہ یوک ہے ٹھیک ہے اس یوک پر یہ سیل کی فارمیشن شروع ہو رہی ہے جو سیل ورن ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں ڈیویجن ہوتی نظر آئے گی ٹھیک ہے یاد اکھے کہ یہ ہماری یوک کے اوپر ایک خاص بلاسٹو ٹسک ہے جو ہم نے آپ کو ایک سٹرکچر میں دکھایا تھا وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا جو بھی ہم بات کر رہے ہیں تھی جب میرے لیئرز تک کلیویجج is a series of repeated mitotic division اس میں سل اپنی mitotic division کریں گے اور اگر آپ کو یاد ہو mitotic division کا مطلب ہوتا ہے جس میں سل اپنے chromosome number کو سیم رکھیں اور وہ haploid نہ ہو start take place and om two to three hours of its fertilization یہ جیسے ہی fertilization ہو جاتی ہے sperm جا کر اوپا کو fertilize کر دیتا ہے اس کے اگلے دو سے تین گھنٹوں ہیں یہ کلیویج کا پروسس سرو ہو جاتا ہے یو کہہ گا ورڈ انڈرگو ڈسکوڈیل میرو بلاسٹک ٹھیک ہے ڈسکوڈیل یعنی ڈسک جو ہماری تھی اس کو بلاسٹو ڈسک کہتے ہیں وہاں پر یہ کام شروع ہوتا ہے میرو بلاسٹک ہوتی ہے یہاں پر ایک ایک کر کے الگ الگ سل کی فارمیشن نہیں ہوتی بلکہ سل پہلے ایک ساتھ ہی کلیویج کرتے ہیں لائننگ بناتے ہیں نشان بناتے ہیں پھر ان کی ڈیویجن ہونہ شروع ہوتی ہے الگ الگ ہونا شروع ہوتی ہے کلیویج آپس ڈسک سے بلاسٹو ڈسک پر ہوتا ہے پوری بیگ یعک پر نہیں ہوتا ای سمال ڈسک آف سیٹو پلاسم 2-3 mm ڈائر میٹر اس پال اس میں جو جو انیمیل پول ہیں جہاں ڈسک کا ہمارا حصہ ڈیچ بلاسٹو ڈسک وہاں کا جو سائٹو پلاسمی کانٹ ہے وہ انیمیل پول داریتا ہے اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی دو جو کلیویج ہوتی ہیں پہلی جو کلیویج ہوتی ہیں پہلی دو کلیویج ہوتی ہیں بلاسٹوں میں تو یہ ایک جا رہی ہے اس کے بعد ایک دوسری ہوتی ہے یہاں سے کراس اس طرح یہ چار سیلس میں ہمیں اپرائٹ اگر اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گی اور اس کے بعد مزید سل کی ڈیویجن پھر اور اور پھر اور یہ بیچ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سلس کا مجموعہ یہ سلس کا گروپ جمع ہونا چکو ہو جاتا ہے جو ڈیوین کرتے جا رہے ہیں وہ سلس کی ایک لیئر آپ کے سامنے ہے وہ لیئر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ جمع ہوتے جا رہے ہیں یہ سارے سلس شکل اور سورت اور مورفولوجیکل فیزیولوجیکل ایک جیسے اس وقت ہمیں نظر آئے ہیں کیکے تھرد کلیویج ہوریزنٹلی ڈیرکسن پیرللنٹو ڈیو سفید اب جب یہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے اس کو یہ تو ہم نے ورٹیکل دیکھ سکتے یہ ہوریزنٹل ہے وہ سایڈ سے آپ کو نظر آئیں گے یہ چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے باتیس باتیس سے سکسٹی فور اور دن سکسٹی فور کے بات ڈیریکولر یا ہی بہت سارے نمبر جمکہ ہم کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے وہ بنا شروع ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری سیلس ہیں کہ ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موڑی کیجا بہت ڈیریکولوری انڈ ڈیمیلر ڈیس کس پر آنچے لیئر کلسٹرز بلاسٹو میں جاناو کارڈ موریولا اب اس کے اوپر جائے ناو کئی لیئر بڑھنا شروع جاتی ہے اور ایک بال سی بن جاتی جسے موریولا کا ہے اس میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں ہیں جو کبھی یہاں تو خیر ہم سے نہیں پوچھی گئے لیکن میں آپ سے پوچھتے ہیں ایریا آف پلسٹا یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر ہمارے پورے سیلز لگ رہے ہوتے ہیں اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایریا پلسٹا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہمارے سیلز فارم ہونا شروع ہوتے ہیں اب یہ فارم ہو کر جہاں آگے نکل جائیں گے یہاں لیئر بنا رہے ہوں گے تو وہ ایریا پلسٹا نہیں کہلائے گی اس لیے یہ بہل آئے گی تو جو سل ڈیویجن جہاں پر ہو رہی ہے ان دو سلوں کے دمیان پھر سل ڈیویجن ہو جائے گی پھر یہاں سے چار سل بن جائیں گے یہ دو تو تیٹس کالڈ ایریا پلسٹا جس جگہ سے سل کی لیئر یوک کے ساتھ اٹیچ ہے یہ میں اندر لائند کروں یہ ایریا جہاں سے ہمارے سل آتر اٹیچ ہے اسے ایریا آپیک آتا ہے جہاں پر ہمارے سل یوک کے ساتھ لگے ہیں جوڑے ہیں جوڑے ہیں جوڑے ہیں جوڑے ہیں کہ ان کی لیئر میں ہاں پر فرسٹ لیئر موجود ہے اور جو ساری ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا مزید ابھی فیلال کنیشلی طور پر وہ ہماری ایریا مارچنل ہے ایریا کا لاتا ہے مارچنل تو اس طرح سے یہ آپ کو کچھ چیزیں ہیں میرے یہاں ہمیں میں نے آپ سے بزاہر کر دی کہ ایم سے کیوز میں ہمارے تو نہیں کبھی پوچھی جاتی شاید لیکن ایم کیٹ میں ہمیں نظر آیا جاتی ہے کلیر آگے چاہتے ہیں کہ کلیویج ہو گئی کہ جب کلیویج ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ مولیولا بن جاتا ہے بلاسٹو میر کیسے کہتے ہیں وہ جو سیل بن رہا ہے ابھی دیگائیڈ ہو رہا ہے ان کو بلاسٹو میر کہتے ہیں میر ماند ہوتا ہے مولیولا 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 تو کلیویج پیکٹ چھوٹے سل اور ان سل میں کوئی ڈیفرنشییٹ نہیں کر سکتے ہوں سارے سل ایک جیسے ہی ہمیں نظر آ رہے ہوں گے تو اسے کہتے ہیں مولیولا ٹھیک ہے تجھوٹے سل اور ان��لی کھٹے سکتے ہیں اگلے تین سے چار گھنٹے کے دوران ہمارا یہ مولیولا غائب ہو جاتا اور غائب ہونے کا مطلب ہے کہ یہ کنورڈ ہو جاتا ہے یہ سل ڈیویین بہت تہیز سو نشید ہے تو اب ایک الگ بال بنتی ہے جسے بلاسٹیولا کا آجاتا ہے یہ سائز میں اس سے بڑی ہوگا اور موریولا سائز میں تھوڑا تھا چھوٹا ہمیں نظر آئے گا اور بلاسٹیولا میں ہمارے سیلز دو تہاں سے نظر آنے لگ جائیں گے یا دو ٹائپ کی سائز کے اعتبار سے سٹکچر تو ان کا بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوگا لیکن سائز ان کا فرق آ جائے گا موریولا میں سائز سٹکچر سب کچھ ایک جیسا ہوگا ٹھیک ہے جی پھر نیکس سٹیج شروع جاتی ہے بلاسٹیولا یہ ہمارے پاس ایک ہنڈ ڈرائنگ میں بھی آپ کو شو کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارا یوگاک ہے اور یہ ہمارے سیل ہیں یہ سینٹرل سیل وہ ہے جو کلیویج سٹارٹ کیا تھا اس نے وہ اور پھر یہ سائیڈوں پر جو آ رہے ہیں یہ مارچنل اس کو مارچنل سیل سم کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہی ہمیں نظر آئیں گی وہ یہاں پر ہم بلاسٹیولا میں دیکھتے ہیں یہ ہم ایریا اوپیکا اور ایریا پہل سے آپ کو بتا چکے ہیں بلاسٹیولا پہر بائی دا سپلٹیم آف بلاسٹالسک ان پیو لیرز سیلو کے لیرز سپلٹ آؤٹ ہوگئی ہے یہ کہتے ہیں سب جمعیمر اوپر اور نیچے دو سینوں کی لیر سپلٹ آؤٹ ہوگی ہے تو اوپر کی لیئر ہم کہتے ہیں اپی اپا آؤٹسائٹ یہ اپی بلاسٹک سیل کہلاتے ہیں اور لور میں ہائپو انڈر ہائپو مل سکتا ہے انڈر تو اسے ہم ہائپو بلاسٹک سیل کہلاتے ہیں بلاسٹو سیل یہ جو سب جمعیل لیئر ہے اسے ہی ہم الگ نام اگر دینا چاہے تو ہمارے پاس یہ نام بنتا ہے بلاسٹو سیل یہ سیلیوم نہیں ہے یہ یادک کی گئے یہ کچھ سیلیومی بارڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ کیویجی بن رہی ہے بلاسٹو لیئے سو دیتھere ہے بلاسٹو سی لین چیک نام با سکتے ہے بلاسٹو سیلیوم کیا گیا جا گیا سو bit care جب کام کار رہی ہے وہ بھی آگے جا کر بنے گیا مارج toner سالس لوڈ گفت آنگ سلاکھتے ہیں بلاسٹک سلسل disgusting grسلار السلسلいて ہے جو لگ کے میں اہر ست کا ہیں ہمارے منبع جے حدود سلسل گیا میں اگر بلاسٹو آیا ہے جو他们 ہمارے منبع جتے ہیں آگے بڑھتے جائیں گے یوں کر کے ایسے در یوں آگے جا رہے ہیں ادھر والے بھی آ رہے ہیں لیفٹ سے بھی رائٹ سے بھی دون در سے آ رہے ہیں یہ مارجنل لیئر فارم کرتے ہوئے سینٹرل پیری بلاسٹ کر رہا ہے پیری میلز ہوتا ہے بٹوین تو اس کے اور یوک کے درمیان پیری بلاسٹ they lie unseparated from the york present underneath and hence look opaque and thus called area opica ابھی اپنے وہاں بات کی یہ اپنی یوک کو نہیں چھوڑتے یوک کے ساتھ اٹیش ہی رہتے ہیں انہوں نے یوک کو چھوڑ دیا یہ یوک سے ہٹ چکے ہیں کون اپی بلاسٹ یہ وہاں ہی گے نہیں یہ جہاں سے اٹیش ہیں تین کیا ہے اسے ایریا اپی کانا بیا تھا کھگی جی کھگی جی the cellular area of the central region on the country is called ایریا پیری سٹ یا پیری کانا یا پیری سٹا and it's look like somewhat transparent due to the presence of little york in this area تو جو وہ ریجن ہے جہاں سے ڈیویجن کی اپتدا ہوئی ہے ہم نے کسی ڈائیگرام میں آپ کو بتایا تھا تو وہاں اسے ہم ایلیا ہے پہلی سیڈا کا نام دے رہا تھا وہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر یوک کی کونٹی نہ ہونے کے برادار ہوگی لیکن ہوگی ضرور کی یوک جو ہے وہ ایلیا ہے ایک چھوٹا سا ڈیویجن جو اگلے تین سے چار گھنٹے مزید لیتا ہے تو ٹوٹل چھے گھنٹے ہمیں نظر آتے ہیں اور اگر ہم ایسے ملا لیں فرٹیلائزیشن کے ساتھ تو پھر یہ تقریباً اٹھائیس یا چوبیس گھنٹے پچھتے ہیں تو ایک دینے سے پہلے یہ پراسیس جہاں تک آرموست پلاسٹولا فارم ہو چکا ہوتا ہے اسی لئے ہم دیشری ہندہ اگر گروز کر لیں تو اس کے اوپر ایک ڈاٹ غور سے دیکھنے پر ایسی نظر نہیں آئے گا یہ کوئی ریڈ نشان بڑا سا نظر نہیں آئے گا بلکہ اس کو غور سے دیکھنے پر آپ کو نظر آئے گا اور وہ نشانی ہوگی کہ یہ فرٹیلائزڈ ہاں اب اس کے بعد اگر اس کو ٹیمپریچر ملا جب وہ لیڈ آؤٹ ہو گیا اور اس کے بعد اگر اس کو ٹیمپریچر فورٹی تھٹی ایٹ سے اوپر مل گیا تو وہ پھر ڈیویجن شروع کر دے گا نیکس پروسک شروع کر دے گا ٹھیکٹو تو یہ بات ہو گئی جنا ہماری بلاس کھولا فورمیشن کی اس کے بعد ہم بات جو بھی ہم کہہ رہے تھے آپس کہ اگر ہم نے ٹیمپریچر دے دیا اگر ہم نے مرگی کا انڈا لیا اور اسے اٹھا کے انکیو بیٹر میں لگ دیا انکیو بیٹر ہمارا آرٹی پیچر ہو سکتا ہے یا اگر مرگی یا اینیمل جو بھی برڈ ہے اگر وہ اس پر بیٹھ رہا ہے بیٹھ گیا تو وہ ٹیمپریچر فورٹی کو پروائید کرنا شروع ہو جائے گا اب یہ پروسس شروع ہو جائے گا اگلا ڈیولیمنٹل سٹیج پر تو انکیو بیشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس انڈے کو ٹیمپریچر فوراں دینا شروع کر دیا ہے یا نہیں اگر رکھ دیا ہے تو اسی سٹیج میں بھی وہ فریز ہو جائے گا فریز سے مراد ہے کہ یہ ٹیپ یہیں پر سٹاپ ہو جائے گا بلاس ٹولا بن کر اگر اس کو ٹیمپریچر فورٹی پر نہیں ملاتا ٹرٹی ایڈ نہیں ملاتا اب چاہے تو انکیو بیشن ہم کر لیں ہم آرٹی فیشن انکیو بیٹرز ہوتے ہیں جس میں چونز بنائے جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں اور گھر میں اگر ہے تو آپ کو انیمل کا یوز کرتے ہیں برد کا یوز کرتے ہیں برد اس پر پیٹھے کا پھر انکیو بیشن کو اکیس دن تک پورا کرے گا دیویمنٹ او چک ٹھرٹی سٹی جن تک پورا کرے گا ایدر پروائید بائی مدر باوڈی اور بائی آرٹیفیشلی جو ہے وہ اس کو ہیٹ دے اس کو پر بیاد جائے اور 36 سے 38 ڈگری سنٹی گریٹ تک تو یہ ہماری انکیوبیشن شروع ہو گئی اب انکیوبیشن اگر شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد بلاسٹیولا اس فارم یا گوئنگ ٹو دا نیکس سٹیج کارڈ گیسٹیولا اور اس پروسس میں گیسٹیولیشن بھی گیسٹیولیشن اس کے لیے ہم میرا خیال ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سک ویڈیو جوائن کرنوں کو گیسٹیولیشن ہم اس میں دیکھیں پھر ہم پڑھنے پڑھیں یکی چھوٹی در کے لیے میں آپ چھوٹی اور یا رہا ہوں پہتر دیکھنے کا کامل نیکس دیگر ہے در بینیفیٹ ہے آپ کو لیمار پاں گیسٹریولا اور یہ ہمیں نظر آری دی تھرکیز اور پروسس میں آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ابھی کلر میں انہوں نے الگ الگ کلرر شو کر دیا یہ کلر لیئر چل رہی ہے سلس کی جو آؤٹسائیڈ ہے یہ بلو کلر ان سائٹ فارمیشن شروع کرے گا اور یہ باہر کا مہ گا سلس ہیں اور یہ جو کلر ہے ہمارا یہ ہماری یوک ہے یہ بائی لیئر دو لیئرز ہماری پومن میں ہے ہمیولک دسک پر وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پھر دن ہائپو بلاسٹ آپ کو دکھایا نیچے والا اوپر والا اپی بلاسٹ اور اب ان میں چینجز جو گیسٹیولا میں ہمیں نظر آئیں گی وہ آپ کے سامنے کہ اب ان کی کونٹی بننا شروع ہوتی ہے تو اس میں ہم گیسٹولیشن اور ایک سٹیک ہماری یہ بن دی ہے یہ دراصل انورجن ہوتا یہاں پر جتنے سل تھے وہ سل نیچے کی طرف اندر کی طرف گھومنا شروع ہے کورڈلینڈ جو مالی سائٹ یہ گناتی ہے جو کورڈ بنائیں گی کورڈ بنائیں گی کورڈ بنائیں گی کرینیلینڈ یہ والا اور یہ کورڈلینڈ اب ہم اس طرف سے اپنے سامنے سے دیکھ رہے ہیں لیپ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ فرمیشن کوڈی باڈی اس سکتر سے ہوگا یہاں پورا سکتر تو ہم نہیں بنائیں گی اگلا کھول آباز حصہ پیمٹیم دور اور بیچ کا حصہ پیمٹیم پیت اور یہ انورجن اب سائلز کورڈلینڈ گروپ بنائے گا پیمٹیم گروپ بنے گا اور پھر یہ گروپ اپنے سیلز کو اندر کی طرف گرانا شروع کرے گا گرانا کہہ رہے ہیں دھکیرنا کہہ رہے ہیں انورجن ہم اس سے کہتے ہیں انورجنیشن اور یہ سیلز انورجن بننا چروع ہوتے ہیں اپی بلاسٹ اندر کی طرف گرنا چروع ہوتے ہیں ہائپو بلاسٹ نیچے سے گرنا چروع ہوتے ہیں وہ ایک الگ لیئر بنا رہے ہیں اپی بلاسٹ ایک لیئرز الگ بن رہی ہے اور یہ پھر دو الگ الگ لیئر بن جا رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ انڈوڈیم آپ کو بن رہی ہے ایکٹوڈرمز اپی بلاسٹ سے بننا چروع ہوتی ہے اور نیچے ہائپو بلاسٹ سے انڈوڈرم بنی تھی مزید سلز اپنا آپ کو کھوڑا سا ایک اور لیئر فارم کرتے ہیں جس سے آپ دمیانی لیئر یا میزوڈرم کہہ بھر گئی ہے بھی پہلے خالی تھی بھر گئی بھر گئی ہے بھر گئی ہے بھر گئی ہے درم بن جاتی ہے تھی تو پھر یہ کام روک جاتا ہے اب انہی میں چینج پہلا ہونا چاہے ہیں بھر گئی ہے 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 اس کے بعد ایک ٹو ٹرم ایک ٹو ٹرم اپنی آپ کو چینج کرنا چکے ہیں تو وہ گیس ٹوڈا نہیں ہوتا لیکن یہ ہم یا تک آپ کو گیس ٹوڈا کی بات پر ہے بھر گئی ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا اب ہم اسے اپنے ٹاپک چل رہا ٹاڈسکیشن کا اس کے مطابق آپ کے سامنے لگے آتے ہیں تو آپ کو ذرا ٹھیک ہو جائے گا بات پر سمجھنا دیرینگ دس پراسس بسائلسلزویجن سل یہاں پر ٹوڈیویجن نہیں ہوتے اتنے زیادہ ڈوائٹ ہو رہے ہوں گیا اپنے ایک سرکٹ کے حزاب سے لیکن جو سپیڈ تھی وہ ذرا فیلحال سلو ہو جاتی ہے اور سل مائگریٹ کرنے جاتی ہے دے ریاریجمنٹ ایڈیفنیٹ لوکیشن ان ایمریوٹک اور اپنی ایک خاص جگہ بر ان کو جانا ہے اس کی یہ پہلے مائگریشن کا کام شروع کرنا ہے یہ اگ کی یہ وہ ہمارا چھتا حصہ تھا جہاں پر یہ سب کام چل رہا ہے اور وہیں بر ہمیں یہ پروسس بھی نظر آ رہا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ان سلس کا اوپر سے اندر کی طرف بھومنا شروع ہو رہا ہے تو پہلے اپی بلاسٹ اور ہائپو بلاسٹ دو لیئر بناتا ہے جس کو ہم اینڈو ڈرم اور ایکڈو ڈرم کا نام دیتے ہیں اور پھر اپی بلاسٹ کے کچھ سلس مزید بیچ میں جو خاری گیپ تھا اس میں بھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بھری ہوئی لیئر بعد میں جا کر بیچ کی یہاں میزو درم بنایا گیا میزو میزو مینزو درمیانا یہ ہوں سچ affirmative جانتے ہیں، اس جائے منٹ percent什 کے ب lined Caribbean علام کے پارے پارے مختلف ہیں ج scanning flavors a long strand relieve جائیٰ اورگنیو تک دور جاسگہ دیا ہے اب یہ اس پارے ہیں، جی اس ایک區 پارے ہیں، اندودرم ، میزو ن سکتہ ہیں یہ ایکچولی لیئرز الگ الگ آرگن کو بنانا جاری گی اور اس پروسس کو جس میں آرگن فارم ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں آرگینو جنیسس آرگن کے بننے کا بنا ہے ٹھیک ہے ایکٹو میزوڈرم کیونکہ یہ ایکٹو بھی بناتی ہے یہ میزو بھی بناتی ہے میزو بھی اسی میں سے بنے سل الگ ہوتے گئے اور وہ فلپ کر لیا تو اس نے میزوڈرم بنانا ہے آگے میرے فیوچر اس لیے ہم اپی بلاسٹک کو ایکٹو میزوڈرم کا نام بھی دے ٹھیک ہے یہ گیسٹو نیشن میں ہمارے نظر آرہا اور اسی میں ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم الگ ہیڈنگ لگا لاتے ہیں کہ جی انڈوڈرم فارمیشن میزوڈرم فارمیشن نوٹو کارڈس ٹھیک ہے تو یہ پھر ہم ہیڈرم فردر بات کرنا نا جاتے ہیں سم سلس آف ہائپو بلاسٹ این ایڈیا پاریسیڈا مگریڈ دونور اور سپریڈ آور دا یوک پہلنا ہے شروع مگر یہ پوری یوک پہنی پہل رہا ہے اسی اس ایڈیا میں جہاں پر ہمارے بلاسٹو ٹسک ہے اسی وہی پر کام ہو رہا فیلان اس نیوڈی فارم لیر اسکال انڈوڈرم سپریڈی فارم سکھ انکروزز یوک سب سو پہلی ویلی لیر جو ہوگی یہ ہوگی تو انڈوڈرم کی لیکن یہ ایک تھری بنا لے گی پوری آوٹر گوڑے آگے بڑھ گا اسی سٹیج پہ نہیں اس سے اگلی اور جا کر پوری یوک کو ایک گوڑر آپ کر لے گی اس سے آگے جا کر آپ ایم نیوڈی لیئر کا نام دیکھیں ایم نیوڈ پڑا تھا نا ہم نے کہا تھا کہ دو قسم کے اینیمالس ہوتے ہیں ایم نیوڈس اور این ایم نیوڈس ایم نیوڈس ایسے اینیمالس کو کہا جاتا ہے جن کے ایم نیوڈس کے اوپر ایک کوری موجود ہوتی ہے یوک کے ساتھ اس لیئر کو آپ ایم نیوڈ لیئر کے ایم نیوڈ ممبرین ہو رہا ہی نہیں بس کوئی ایم نیوڈس ایم نیوڈس جن میں ریپٹائلز برڈس محمل یہ تینوں آگے ہیں جبکہ این ایم نیوڈس میں ہمارے فیشس اور ایم فیبیلس ہیں ان کی ایم نیوڈس ایک لیئر نہیں مسودہ فارمیشن سٹار میٹیل مومنٹ ہ ایمی بلاسٹ جیسے بھی آپ نے دیکھا انٹیوز ہنوڈ مائیگریٹ کرتے رہتے ہیں دارک ایک سیفیلک ہمیں بار بار دو بار دکھایا تین بار دکھایا ایک ہمارا سفیلیک اینڈ ہے یہ سفیلیک اینڈ بنانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں آگے چل دیں ٹھیک ہے یہ ہوں اکلے سٹیپ پر جو میزو ٹرم میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو نوٹو کارس میں بنانے میں جو کیوبز بنانے میں مدد دے گا اب یہ جو ہمارا ہے نی یہاں سے سل مائگریٹ ہو کر سب آ گئے اب اس کے بعد سلوں کی طرح بڑھتی سے جاتی ہے اور پھر سل ایک لائنگ میں ارینج ہونے لگا ہے یہاں تو بے ترطیب تھا تھوڑے سے یہ بھی اور یہاں پر ترطیب ہے یہ لائنگ اب ترطیب ہوتی ہے اور یہ فولڈنگ یہ جو پرمیٹی کے سٹیک بنی بیچ میں یہ سمجھے اوپر سے نیچے آنے والے سل ہے اب یہ فولڈنگ اوپر کو اٹھنا شروع ہوتی ہے کر بننا شروع ہوتی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں باہر والے ایکٹو ڈرم بیچ ڈاڈا ریڈ میزو ڈرم اور نیچے والا ہمارا اندر والا یلو ہندو ڈرم یہاں دے گا ہندو ڈرم یہ میزو یہ ایکٹو میزو ڈرم اندر جا کر سید یومی کیونک وہ پھر سپلٹ آو رہی ہے یہ میزو ڈرم کی اب دو لیئر مان لے ہیں میں آپ کو شو کر دوں میرا فانسل زیادہ اچھا رہی رہا ہم آپ یہ دیکھتے ہیں یہ جو میزو ڈرم چل رہی تھی ٹھیک ہے یہ میزو ڈرم ٹھیک ہے کہ یہ ایک اور یہ دوسری دیا اس کے اینڈ پر میزو ڈرمک لیئر نے اپنے سلس کو مزید فارم کرنا چھو گیا یہ جو یہ جو جمع ہوئے سلس یہ سومٹ کراتے ہیں جو نروس سسٹم کو فارم کریں گے اور یہ جو سپلٹ ہو گئی بیچ میں سے گیپ آ گیا یہ گیپ سیلیوم ٹرو بارڈی گیوٹی فارم کرے گا ٹھیک ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکٹو درم جو بن رہا ہے اسی ایکٹو درمک سل سے کچھ نیوری کیوب بن رہی ہے اور نیچھے اس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو کچھ ہے یہ جو آپ پرمیٹیگ گرو rival اندر سے سینٹر سے اوپر سے جب ہم نے بات کی تھی تو وہ سپیک تھا ہنس نوڈ بھی ہم اس کو کہتا ہے گراہ یہ گراہ بنگا ہے گراہ میں سے اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے تو ہم اس کو ہنس نوڈ بہن ہے کیوں ہنسن نے اسے سب سے پہلے کے فائن کیا تھا تو اسی کے نام سے اس کو نام رکھا ہوا یہ پوری ہور ایملیو کی جو دورسل سائیڈ ہے کیونکہ یہ نوٹوکارڈ بنے گی تو نوٹوکارڈ ہمیں پتا ہے کہ انیمر کے پوری دورسل سائیڈ پر اس کو ہونا چاہیے تو یہ پوری دورسل سائیڈ پر انیمر کے ہمیں نتر آئے گی بنتی ہوگی تو اسنا میزو رم سب سے امپورٹن کام شروع کرتی ہے سیڈیو میں کیوٹی کی برانے کی اور نوڈ برانے کی ہنسن نوڈ یہاں ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ نوٹوکارڈ برانے جا رہی ہے تو یہ نروس سسٹم برانے کے لئے سب سے مین پروسیسر ہے ٹھیک ہے اب نوٹوکارڈ میں آپ کو بہت آسانی سے جو ہم نے اطلاعی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے اسے کی فردر پروسیس آگے بڑھتا جائے ٹھیک ہے 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 کب میزر دم کہ آگے جو پریمیٹی سٹریٹ ہے وہ آگے اور فاروڈ ہو کر اور نیورل پلیٹس منا رہا شکر تھی جو بھی میں نے آپ کو شو کیا بھی دوبارہ دکھاتا ہوں یہ یہ نیورٹوکار بن رہے ہیں نیورٹیوب بن رہی ہیں یہ سومیٹس بن رہی ہیں تو یہ پوری کی پوری نیورل پلیٹ ہے اور یہ نیورنز ساری یہاں سے نروس سسٹم کو بنائے گا ان کی موڈیفیگیشن نیورل پلیٹس کی موڈیفیگیشن ڈیفرنٹ سٹرکچر بنائیں گی لائک نوٹوکار بنائے گا یہ ہم نے یہ دیگرامیٹی کا کی فولڈنگ ہے وہ بھی آپ یہاں دیکھیں یہ ایک چل تو یہ بننا یہ ایک چل بننے کی گئے یہ فولڈنگ نیورل فولڈ کہاں پر ہے یہ نیورل پلیٹ ہے اور یہ نیورل فولڈنگ ہے یہ آپ اس میں ملیں گے ملتے جا رہے ہیں تو بیچ کا حصہ کرسٹ کہنا آتا ہے اور یہ کرسٹ آپ اس میں میری کر پھر بند ہو جائے گا تو اس کاغس کو آپ نے گولڈ بنا رہا ہے تو آپ تو اوپر سے اٹھا کر اس کو لگا دیں گے گولڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں تو گولڈ سرکل بن گیا ایسے ہی کرتے ہیں یہاں پر یہ تھوڑا سا دوسرے دریگے سے آپ کو نظارہ ہے کہ ہم نے بیچ میں سے اٹھا کر کاغس کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور اس کے دونوں سینٹر پارٹ ہاتھ کے سامنے جوڑا سے الانگیٹڈ نظر آئیں گے پھر آپ نے اوپر سے پریس کیا اور دن پھر دونوں جو مارجن ہے دونوں پیج کا جو لاسٹ والے پارٹ ہیں ان کو آپ اس میں ٹیپ لگا دی تو یہ وہ طریقہ ہو رہا ہے نیچے سے اٹھ کر اوپر کی طرف گھونا تو نیورل فولڈنگ کہلاتی ہے اور نیورل فولڈنگ پھر آپ اس میں آ کر جوائنٹ ہو جاتی ہے جب تک جوائن نہیں ہوتی ہم اس کو کرسٹ کہتے ہیں اور جب جوائنٹ ہو جاتے ہیں آپ اس مصال آ کر تو اپی ڈرمال لیئر اوپر بن جاتی ہے اور نیچے ایک پوری ٹیوب بن جاتی سے نیورل ٹیوب کھا جاتا ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں بعض نوٹس میں یا بعض جگہ آپ کو نیورل آئی یا نیورل گلیٹ فورمیشن یہ یہاں ٹری جگرمیل لیئر میں ایڈ نہیں ہوگی کیونکہ ٹری جگرمیل لیئر میں آپ اس کو ٹین جگرمیل لیئر تک کی بات بتا رہا ہے تو ہم عام طور پر ریفر کرتے ہیں بچوں کو نیورلیزیشن یا نیورلیشن یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیا رہے ہیں تھوڑی سی بات بڑی ہونی چاہیے اچھا یہ ڈائیگرام ہم نے نہیں بنانی کتنی ساری ہیں الگ الگ چیزوں کی آپ کی بک میں جو اس لانگ کوشن میں ڈائیگرام ہے نا آپ نے صرف ایک ہی بنا دی یعنی کلیویج کی بنا دی پیجنمہ 131 پر اور اس کے بعد پیجنمہ 132 پر آپ سیکنڈ اور تھرڈ ڈائیگرام وہ بنا دیتے ہیں یہ سیکنڈ اور تھرڈ ڈائیگرام پیجنمہ 132 پر تو وہ بنا دیتے ہیں ٹائم نہ ملے تو بے شک آپ ان میں سے ایک بنا دیں لیکن ایک میعاز میں پیمیٹیم اس ٹریک جو ہے وہ نظر نہیں آتی پیمیٹیم اس ٹریک کا آپ نے ذکر کر دیتے ہیں اس ٹرپ واچڈ ڈائیگرام ایک پیمیٹ سو طور پیشنmatic از خرید تایا سوانی جس در کا بناد سواخر شریعیار کیا پیشنگ ڈائیگرام ڈائیگرام میں سے کچھ سلس ڈیوائیڈ ہوگا ایک نئی لیئر بنانا چھوڑا گا تو گیسٹولیشن سے ہٹ کر اور وہ جو ایک لیئر بناتے ہیں وہ ڈورپلیٹ ڈورسل سلفیر رکھتا گیسٹولی اس لیے آپ کو گیسٹولی میں نظر نہیں ہوتی چارہ گھنٹے عام طور پر انکیو بیشن کے جب گزر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بنتی ہوگی نظر آئے گی ایسے سل ڈیوائیڈ کنٹیویسلی دینیو پلیٹ سنکھ انسائیڈ دیمیو فارم انیویل گروپ تو آیسا سنکھیں سنکھیں کرنا اندر کی طرف گرنا ڈوب جانا کیسے گیا تو پھر سال اندر کی طرف گرنا شروع ہوتے ہیں تو ایک گروپ بن جاتا ہے میڈ ڈورسل لائنگ پوری ہول باڈی پر اور باڈی تو بھی نہیں بنی لیکن باڈی بنے گی تو یہ پورے اوپر سے ڈورسل سائٹ سے اس کے گروپ لائننگ نظر آتی ہے بک میں پیج ہوں ون تھرٹی تھری پر آپ کو ایک پوری ڈورٹ نظر آ رہا ہوگا فولدنگ جات Assim بودھگز نیرل فولدتا ہے سا رمز و اپنے بھارے چاہتے ہیں بائند ہوگا ہے تو یہ انہوں نے پوری نیچے نیور ٹیوب بن گے اور جو جا کر آگے چل کر نروس سسٹم پر فارم کرے گا چھکے چھکے ابھیو is now termed as میورولا میورون بند گے میورون تو اس میں ہے میوری ٹیوب بھی بن گے تو اس اس سٹیج میں ہم اسے میورولا کا دنیا میورولا جو ہے اگر آپ میابی پریکٹیکل کولوج میں کھرنے جائے ہوں آپ کو سلایٹس پرمنٹ سلایٹ دیتای گئی فورٹی ٹو آرچ اکس کی اور سیونٹی ٹو آرچ اکس کی تو وہ جو آپ کے پاس سٹیج ہے اس میں پوری آنکھ بھی ہیڈ بھی دونوں چیزیں اور پھر اس کی پورا باڈی کا سٹرکچر واسے ہو رہا ہے لیکن اس حالت میں جس کو نیورولا کہتے ہیں اس حالت میں اس کا ہیڈ نہیں بنا ہو رہا بس وہ آپ کی بک میں سے دائے گا ہاں 132 پر 132 ہے کہ 132 ہے کہ 132 33 133 ہے نیچے آپ کے دو چار پانچ لہنے ڈرائنگ دی ہوئی ہیں ایلونگیٹڈ سی لمبی سے تو نیورولا اس سٹیج میں آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور اس پروسٹسکو کیونکہ یہاں پر نیورولیشن کھا جاتا ہے ٹھیک ہے جانب اس کو بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جانب اب یہ آپ بیٹ میں دائیں چاہیں تو نیورولیشن ہٹا سکتے ہیں لیکن میں ریفر کروں گا کہ آپ اس کو رکھی کر تاکہ آپ کو درہ پہتر ہو تاکہ آپ کو 133 پر لائے گا ہوں وہ بنانی نہیں وہ نہیں بنانی وہ نہیں بنانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے 133 اور تو ایکٹوڈرم ٹھیک ہے فرمیشن آپ لے سکتے ہیں ڈائیگرام ہم نے یہ باری جو بنیں نیوریشن یہ بنانی ہے ضرور اور کلیویج کلیویج تو بہت سان ہے سمپل سی گول سے بنائے اور دو ٹیم اس میں کلیویج دکھا دیں آپ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ڈائیگرام یہ باری ضرور بنانی لان کوشش سے نگر آیا ہے شورت آیا تو وہ پھر آپ بیشک ڈائیگرام نا بناییں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ شورت کوشش میں ڈائیگرام میں اس سورت بنائیے گا جب آپ کے بعد وقت ٹائم بچ جہا آخر میں پھر آپ بیشک ڈائیڈیشن کرنے ہی جتنا ایڈیشن آپ کو پھنایے ایکٹرڈرم میں ہی ایکٹرڈرم میں ہی the remaining cells of epiblast after the migration meso-term form تو اب ایکٹرڈرم formation شروع اس لئے پہلے نیرون بننا شروع ہوتے ہیں نیرل ٹیوب بننا شروع ہوتی ہے کیونکہ نروس سسٹم کوئی باڈی کو کنٹرول کرے گا تو دفینتلی باڈی بننے کے پروسس میں بھی تدائی دور پر فورمیشن ہو رہی ہے کنٹرولنگ کو ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ جو سل مائگریٹ کر کے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ سپیشل جگہ سپیسیفیک لوکیشن کو مس کر جائے تو ان کو گائیٹ بھی کرنا ہے تو اس لئے سب سے پہلے نروس سسٹم بنتا ہے ٹھیک ہے تو ایکٹوڈرم فارم ہوگی اس کے بعد ہمارا آخر میں بہت چھوٹی سی بات آپ کو رکھ رہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں یہ جتنی بھی ابھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں سیلز عام طور پر سٹرکچرلی یا مورفولوجی کری کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوگا جب یہ سب اپنے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے ایکٹو اینڈو اور نیورل کنورڈ ہو جائیں گے نیورل ٹیوب میں موٹو کارڈ بن جائے گی اس کے بعد ہمارا پروسس شروع ہو جاتا ہے جس میں سپیسیفک سیلیکشن آف جینز فارم سپیسیفک سیلز اب ان سیلز کے اندر جو ہے وہ باقیدہ طور پر جو جینز موجود ہیں وہ اپنی اپنے کام شروع کریں گے اور جو جس کام کے لئے سیل بنا ہے جس آرگن کے لئے بنا ہے اس آرگن کو بنانے کے لئے دفرنشیشن ہو جائے گا تو پروسس پروسسس سویکشن آف ایکٹیویشن آف سم جینز بائی سل اس کوالد سل دفرنشیشن اسی لئے پہلے نیورون بنے ہیں یعنی نرس سسٹم بنے ہیں تاکہ وہ جینز کو سلیکشن کرے ہیں کہ جناب کون کون سے جینز نے کیا کاکام کرنا ہے کنٹرولنگ پاور پیدا ہنی چاہتے ہیں نمال پرسیس بایچہ لیس سپیشلائیز سیل پرسیس مور دسٹنکٹ فارم اپنی اپنی دسٹنکٹ شکل خاص شکلیں جو بھی سیل ہیں وہ اپنی سپیسیفک شکلیں بنانا شروع کر دیں گے اور پھر اپنے کام شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ہماری سپیسیفک ہو جائے گا نمبر آف ایکسپریمنٹ ہم نے آگے چل کر دیکھنے ایکسپریمنٹ جو بتائیں گے کہ جی کہاں کہاں پر ہمارا پورا بلاس ٹیولا ہے یا گیس ٹیولا ہے اس میں کون کون سی جگہ ایسی ہے جو کام کر رہے گی یا کرے گی اس کو باقیدہ پروف کیا گیا جو کہ بھی ہمارے پاس آگے چل کر آتے ہیں جنیٹک انفرمیشن موجود ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہماری ہو گئی یہاں تک کی یہ ہمارا نام کوششن پورا ہوتا ہے صحیح کلیر ہے کوئی معاملہ کلیر نہیں ہے تو کرنے کے لیے وہ بھی کہ تھو ہم اس کو سمجھ سکتے تھے اسی لیے ہم نے آپ کو رکھا جی اب ہمارا پاس چھوڑوٹسے کوششن ہے جو شاہزو نادر شاہزو نادر کیسے کہتے ہیں کبھی کبھی ریئر کیس میں آپ کو نظر آئیے اور یہ جو لانگ کوششن آپ نے ڈسکلس کیا ہے یہ لانگ کوششن آپ کو فریکوئنٹ ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے اس لیے اس پر آپ بہت زور دیں گے بہت اچھی طرح سے اس کو یاد کریں گے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کوششن ہمارے پاس آئیں گے ان کو ہم درہا سا پڑھ لیں تو بڑی آرام سے یاد ہو جائیں گے اگر ڈائیگرام پہلے بنا لیں تو بھی یاد ہو جائیں گے ٹھیکی جی تو پہلا ایکسپریمنٹ چلتے جی جان گرڈان کا ایکسپریمنٹ ہے بہت پرانے پرانے ایکسپریمنٹ ہے اب تو اس سے بہت اچھے ایکسپریمنٹ ہو گئے انہوں نے کیا کیا جی جان ریمووڈ نیوکلیس فرم دہ انفلٹیلائزد اگر آف راگ تو فراغ کا اگر لیا جو انفلٹیلائزد ہے اس میں سے ایک نیوکلیس کو نکال گیا اس میں ایک ہی نیوکلیس ہوگا ہے اس کو ریموک کر دیا دینڈی آب ٹینتی نیوکلیس روماgon دونو فراگ ایک ہی سوشی کے ہیں تیڈ پول کا مطلب ہے کہ فرٹلائزد اگ ہونے کے باد اس کی دیو پل ہو چکی ہے اور تیڈ پول بند چکا اس کے کسی بھی سلس انا بہر نکال لیا implanted this nucleus into the in e-nucleated e-nucleated egg کونسا والا جی یہ والا یہ دھنا unfertilized egg تو یہ اور e-nucleated egg ایک ہی بات اب اس کا nucleus اٹھا کر number one میں implant کر دیا the transplanted zygote developed into complete frog indicating that the nucleus of the differentiated cell usually does not loss any gelding information and remain totipotent totipotent potent potential یہ ایک سپیمنٹ بک میں پیش بان تھٹی فور پر اگلے بیچ پر اللہ بھلا کرے جی بھل کو لٹا ون سرٹی فور پر ٹھیک ہے جی ٹوٹی پوٹین ٹوٹی ٹوٹی ٹوٹل سے نکلا پوٹین پوٹینشل ٹوٹی پوٹینشل has the capacity to form an entire organism ایسا سل جس میں جنیٹک information مکمبلیاں کمپلی وہ سی ٹوٹی پوٹینڈ بھلا کرے جارا اگر اگر ہم اچھا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا ایکسپریمنٹ چھوٹا سا یہاں پر ہے دیا گا آپ کو اور ایزی سا ڈوسری بات آتی ہے ہمارا کبھی شاید تفاق سے آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم پیج نور 135 پر embryonic induction the phenomena in which one embryonic tissue influence upon the other by transmitting some chemical ایک embryonic tissue دوسرے embryonic tissue کو influence کرے influence کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کر لے اس سے change کر دے اس کو کام کرے اب چاہے آپ transmit کریں کوئی chemical یا کسی اور وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی تو اس ہم embryonic اندیکشن گیتے ہیں جمن بیولوجیس کا ہنس سپیمن انہوں نے یہ کام کیا تھا اسکی پر اور انہوں نے nobel prize in physiology 1935 35 experiment ہے میاں خال جائے کتنا ہو گیا 35 years ago Who did not know what pardon been done کہ latest experiment is for his discovery of the effect known as embryonic in doctor in experiment میں انہوں نے کہا کہ کہ یہ نے 2 embryo yaptنے پڑوں ہیں انہوں نے 2 embryo دیا انہوں نے 2 embryo handed انہوں نے 2 embryo ڈیانی помог کی territory jfamily pembo formDasқ اور آگ fenderانی پڑے ہوگی اور ہمارا فربی اے ہمارے ایک گستولاع's stage gestula stage پر رہے ہیں With 1 embryo, he removed a piece of mesoderm from in-front of the dorsal lip of the blastoch幕 پہلے ایمیو کی blastochaines سے جو میزو ڈرم تھے قریب ر relax لو تا کنارے کا وہاں سے انہوں نے رموف کیے چھتا تھا پیس سیکنڈ ایمیور دوسرے ایمیوری کو لیا سیم سائز سیم سوشی کا پیس فرم دا میزو جنبر ایریا وانیٹی دیگری اس کے تارسل لپ کے وانیٹی دیگری سے کٹ کیا یہ فرسٹ ایمیور یہ ایک گسٹولا بن چکا جس کے ایک پیس یہاں سے ہٹایا اور اس کے بلکل اپوزیٹ سمجھاری بات یہ لپ ہے بالکل اور لپ کا یہ اپوزیٹ پار کلیر ہوڑی بات یہ لپ کا ایریا اور یہ لپ کا اپوزیٹ ایریا اس کو اٹھایا کر کہاں لگا رہے ہیں یہ ہے لپ اس کا یہاں نہیں لگایا بلکہ اس کے اپوزیٹ ایریا اس کا ہی پہلے کٹ کیا پیس اس کا پہک دیا اس کا پیس جو یہاں سے ہٹا کے ریموٹ کر دیا اور یہ جو پیس یہاں سے یہ اٹھا کر یہاں تھکی جی to transplant these cells to ventral site of host embryo یہ دوسرہ ایمبریو ہے یہ پہلا ایمبریو ہے کیلے بے بچے اب آگے کیا ہوگا جی spamen insert the piece of mesoderm from the first embryo into second embryo the transplanted mesoderm form a blastopore and move inside the embryo وہ نے ایمبریو میں بلاسٹو پور بنانا چکا کر دی اور لیٹرل رچ فارم ہوئی یعنی کہ نیورل پلیٹ بھی فارم ہو رہی ہے اور نورمالی بلاسٹو پور بھی فارم ہو رہی ہے بٹ آلسو نیرہ سیکنٹی بلاسٹو پور ایک بلاسٹو پور اس کی اپنی بھی دکھا جاتے ہیں ایسے یہ بلاسٹو پور اس کی اپنی اوریگنل جو تھا یعنی ہوسٹ ایمبریو اس کی اپنی سب ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرہ گروہ بھی شروع ہو گئی ایک دوسرا ایمبریو بھی فارم ہو رہے لگیا وہ کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا ٹھیک نہیں بنا لیکن بنا ضرور ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کیا بتائے گا چہتے ہیں ڈیولپمنٹ چل رہے لگیا ڈیولپمنٹ چل رہے ہو یہ کیا بتائے گیا اس پینل کوڈ دیولپنٹل سٹیج میں کہیں بھی بھی لگا دیں تو یہ کام کیا کر رہی ہے یہ کام نیورو پلیٹ ہی بنا رہی ہے تو اس نے کیا بتایا ہے اس نے بتایا ہے کہ ہر سل یا ایڈیا فارم سپیسیفک آرگن یہ والا ایڈیا کیا بنائے گا یہ والا ایڈیا کچھ اور بنائے گا یہ والا ایڈیا کچھ اور بنائے گا یہاں پر کچھ اور فارمیشن نہیں ہوگی یہ ایڈیا ایکچول نیورو پلیٹ بناتا ہے نیورو سٹرکچر نیورولا فارم کرتا ہے تو وہ ہی اٹھا کر ہم نے یہاں لگا دیا یہ فرسٹ اونر کا ہے ہوسٹ کا اس کی اپنی نیورول پلیٹ بنی تو یہ پورا ایڈیا اپنا ڈیولپ ہو رہا ہے نومل طریقے سے لیکن ہم نے اس کے ون ایٹی پر یہاں لگا دیا تو یہاں پر ایک نئی نیورول پلیٹ بن گئی اس نے نیا فارمیشن شروع کر دیا اٹھا کر بے شک وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا نہ ہی وہ آلائیو ہوگا لیکن بنا دویا تو ہی سے کہتے ہیں انڈیونک انڈیکشن تیشو انفلوانس دویا ان ایڈر تیشوز جوڑنگل ڈیبلوٹ تو یہ ہمیں سوال آپ کو نظر آئے گا ایک آت بارہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے ایک اور ایکسپریمنٹ ہے جناب چھوٹا سا جو نظر نہیں آتا بک میں کون سے پیج پہ ہے اس نے فروگ پر گیا تھا یہ بک میں ہے نا پیج ایڈیونک انڈیکشن پیج نمبر 135 فروگ ہے ایڈیونک انڈیکشن پیج نمبر 135 پر ہے مزوہ 136 پر نہیں ہے 136 پر ہمارا اب جو ہم بات کریں گے وہ ہے ایڈیونک انڈیکشن پیج نمبر 134 پر جان گرڈان کا ایکسپریمنٹ ہے ٹھیک ہے اور ایڈیونک انڈیکشن پر ہم زیادہ بات کرتے ہیں میرا فران سے یعنی فائی پیئر میں اگر ہم اس کے گارننگ بات کریں تو وہ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایک ایکسپریمنٹ دور کر لیتے ہیں پھر دیکھیں گے آگے چل کر اور یہ ایکسپریمنٹ بھی ہمارا سمبل سا ہے اس میں سے ایم سی کیوز کا چرچہ رہتا ہے بات آپ سے ایم سی کیوز میں کر لیتے ہیں کبھی کبھی اور جو بیسے ہے ہمارا اسپریمنٹ وہ ہم نے شاید نہیں دیکھا کبھی یہاں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کئی نظر آ جائے کچھ سے پوچھتے ہیں ہیملنگز کا ایکسپریمنٹ کہلاتا ہے یہاں رول آف نیوکلیس انڈیولپمنٹ بات کی جائے انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا تھا کہ ہیملنگز نہیں سنگل گرین ایل جی گرین ایل جی ایک ہے ایکٹا بلاریا جینیس ہے اس میں دو دھنا کی سپیشیز میں ملتی ہیں ایک نمبر ون یہ نمبر ٹو یہ سپیشی ہے یہ نمبر ٹو اسپیشی ہے جونوں کے سٹاک اور نیوکلیس میں بات نہیں ہو رہی بلکہ فلاور کی بات ہے یہ ایل جی ہے فلاور کا لگ یہاں استعمال ہو رہا ہے یہ بتا دوں آپ کو لیکن اصل میں وہ اس کی کیپ ہوتی ہے ڈس کیپ ہم اسے کہتا ہے لیکن ہم فلاور کا لگ سواہ کر لیتے ہیں لیکن ایک ایکٹا بلاریا ایکٹا بلاریا میڈیٹریانا ایکٹا بیڈیٹریانا بیڈیٹریانا ہے Waiting Nikita BVChat ایچ ایکٹا گولاریا سل اس کمکوز افری سیگمنٹ دفوت اور بیس بچ کنٹین نیوکلیس دسٹوک اینڈ دکیا یہ ہے جی اس کا فٹ یہاں ہم اسے بیس کہتے ہیں یہ اس کا فٹ ہے باکی یہ جو ایلونگیٹیٹ سا سٹرکچر ہے ہمارا یہ اس کا سٹوک ہے اور یہ اس کی کیپ ہوگا اس کے جو بیس ہے اس میں کیا ہوگا نیوکلیس پریزن جبکہ سائٹو پلازمی کانٹینٹس اس کے کیپ میں اور سٹوک میں ایکسپریمنٹ میں کیا کیے بہت آسان سا ایکسپریمنٹ ہے رس کے پر مارک اور سپریمنٹ ہمارلین bass نے خطarnosک قارقننے کے پھر دکیا جانتے aa ڈالازم comb roommates نصیر آپ کیatti ٹوکر کے پہ کر ہمارم باکی انداع round بھی ایک شکر ہماروں بھی کس میں لگا دیا میڈیٹریانا میں بیس کونسی ہے میڈیٹریانا کی اور سٹاک ہے اور ہم نے کہا تھا کہ بیس میں ہمارے ہوتا ہے نیوکلیس تو بیس ہے ہماری جس کی اسی کا کیب بھی فارم ہوا اس کا نیوکلیس کنٹرول کر رہا ہے کیا جنیٹک انفرمیشن ہونی چاہیے کیا فارم ہونی چاہیے سٹاک میں نیوکلیس نہیں ہے اس لیے وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر رہا تو ڈیوکلیس میں جو رول ہوتا ہے وہ ایکچوال نیوکلیس کا ہوتا ہے کونکلوشن یہ ایکچوال نیوکلیس کا ہوتا ہے جنیٹک انفرمیشن ہوتا ہے کیونکہ جنیٹک انفرمیشن یعنی کہ جو نیوکلیس تھا وہ تو بیس میں تھا لہذا وہ جنیٹک انفرمیشن کو کنٹرول کر رہا ہے سلورل ڈیویجن کوئی بھی کام ہو ٹھیک ہے جی تو میرا خیال ہے کہ کافی آج کے لیے ہونا چپکر ختم کر دیں بولے تو نا یہ بھی تو ٹائم کم رہ رہا ہے اچھے جی انہوں نے کہا جی ایکسپریمنٹ دوبارہ سنجھا دیں بہت آسان سا سپریمنٹ ہے بیٹا میڈیٹریانا ایک الگی ہے جس کا تین پارٹ ہماری اس کے ہوتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں اس کے سل میں بیس سٹاک اور کیپ ٹھیک ہے اور دوسرا ہے گرینیوریٹا تو ہیملنگ نے یہ کیا کہ ان دونوں اسپیشیز میں اس کے جو بیس ہیں اس میں نیوکلیس ہوتے ہیں اور یہاں نہیں ہوتا تو ہمیں آسانی ہے نیوکلیس کے رول کو سمجھنے کے لیے تو ہم نے کیا کیا ہم نے کرنیولیٹا کا سٹاک کاٹ کر اور اٹیج کر دیا میڈیٹریانا میں اور میڈیٹریانا کا بیس ہے تو بیس میں نیوکلیس ہے نیوکلیس سل ڈیوین کر رہا ہے اور سل ڈیوائیڈ کر کے اس نے کیا بنایا اس نے جو کیپ بنایا وہ کون سا تھا وہ اپنی ہی سپیشی کا میڈیٹریانا کا کیونکہ نیوکلیس میں جینیٹک انفرمیشن ہوتی ہے اور جینیٹک انفرمیشن کے مطابق ہی وہ میڈیٹریانا بنا رہا ہے حالانکہ سٹاک کس کا ہے کرنیولیٹا کا لیکن سٹاک میں نیوکلیس نہیں ہے اس لئے اس نے اس کو کوبے نہیں کیا جینیٹک انفرمیشن کہاں سے آئی؟ نیوکلیس سے تو اس نے ہیمڑنگ نے رول آف نیوکلیس میں ڈیفائن کرتے بھی کہا کہ جہاں پر نیوکلیس ہوگا وہ ہی ایک چل جینیٹک انفرمیشن کو ڈیفائن کرے گا اور چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ سے اور کل انشاءاللہ ہی چیپٹر ختم ہو جائے گا پھر آگے ہم دیکھنے سیمنٹ شروع کریں اور سیمنٹ ہی کر لیں گے بسے چکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آفل تک کے لیے اس دعا کے ساتھ پہ لدارا ہم سب کو خیر خیریہ سے رکھیں آمین سنگا ہوں بھائی لیو میٹنگ کرنی ہے ہاں کیسے بنا ہوں جو Labs ٹھیک ہے نیون improvisتē